آج کل باجار میں ملنے والی یہ سبجی آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں آپ کا بہت ساتھ دے سکتی ہے اتنے زیادہ فائدے اس کے ہیں ساید آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا میں بات کر رہا ہوں یہاں پر کالی گازر کے بارے میں آپ نے لال والی پیلی والی گازر تو پہلے کھائی بھی ہوگی آج کل باجار میں آپ کو کالی گازر ضرور مل جائے گی اس کے اندر بھرپور ماترہیں منرلز اور وٹامینز پا جاتے ہیں خاص کر وٹامین اے وٹامین سی اور فائبر بھراوہ ہوتا ہے جو کی آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جس بھی چیز میں زیادہ فائبر ہوتا ہے خاص کر بہت سارے فروٹس ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہم آن آج کھاتے ہیں چاول اور گہوں سب سے زیادہ پریوگ ہوتا ہے اس کے اندر فائبر کی ماترہ سب سے کم ہوتی ہے لیکن جو فروٹس مارکیٹ میں جو سیزنرل فروٹس ہوتے ہیں ان کے اندر فائبر بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں تو کالی گازر کے اندر بھی آپ کو فائبر وٹامینز منرلز بھرپور ملیں گے تو اپنی ڈائیٹ میں کالی گازر کا اوپیوگ جرور کیجئے گا چاہے اس کو آپ سیلیڈ میں اوپیوگ کیجئے چاہے سبجی بنا کر کیجئے یا کسی اور پرکار سے سوپ بغیرہ بنا کر آپ کر سکتے تو سوپ بنا کر کیجئے یہ آپ کے کولیسٹرول کو مینیز کرتا ہے ڈائیبیٹیز کو بہت اچھے سے کنٹرول کرتی ہے کالی گازر کولیسٹرول ہو ڈائیبیٹیز ہو موٹاپا بہت زیادہ بڑھ گیا ہو آپ کی آنطوں کو آپ کو ساف کرنا ہے تو سلاد کھائیے ایسی سبجیوں کی سلاد کے روپ میں آپ کھائیے کھانے سے پہلے بھرپور سلاد کھائیے جب پیٹ بھڑ جائے گا کھانے کی جگہ کم بچے گی تو آپ بعد کا جو کھانا ہے وہ کم کھاؤ گے جس سے کہ آپ کا ڈائیجیسن سسٹم ایمپروو ہوگا ایمیونٹی آپ کی بڑھے گی جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کا علاوہ اس کو ڈائیجیسٹ ایبجوب کرنے کی کیپیسٹی آپ کی انٹیسٹینز کی بڑھے گی جس سے کہ جو بھی کھایا پیا ہے وہ آپ کے سرین کو لگے گا اور یہ اسٹریس کو یعنی تناؤ کو بہت اچھے طریقے سے کم کرتی ہے کالی گازر اور جیسا کی میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا آپ کی آنکھوں کے لیے کسی امرس سے کم نہیں ہے کالی گازر آنکھوں کے لیے بھرپور فائدے ہیں اس کے یدی آنکھوں کی روشنی کم ہونا سروع ہو گئی ہے یا پھر کم ہے یا پھر بھویسے میں چاہتے ہو کہ کم نہ ہو تو کالی گازر کا پریوک خود بھی کیجئے اور اپنے پریوار میں سب کو کرائیے خاص کر جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو تو جرور کالی گازر کا پریوک کسی نہ کسی روپ میں کرائیے کیونکہ بچے جو نا اس پرکار کی سبجیوں سے بچتے ہیں لیکن ہم ایزے پیرنٹ جو ہماری ڈیوٹی ریسپونسپیٹی بنتی ہے کہ بچوں کو ساتھ ہی ساتھ جو باقی کا کھانا کھاتے ہیں جو بھی فوڈ لیتے ہیں وہ اسی کے ساتھ ہیلڈی فوڈ بھی دینا بہت ضروری ہے نئی تو فردہ ان کی آنکھوں کی آئی سائٹ کی بات کریں ایمیونٹی کی بات کریں تو باقی آپ کو پتا ہے کی بھوشے میں کیا ہونے والا ہے کہاں آپ کا پیسہ جانے والا ہے کیسی ان بچوں کی ہیلتھ رہنے والی ہے تو اس سے پہلے ہی سمیہ رہتے جاگرک بنیے اور اپنے بچوں کو ہیلڈی ایلڈی فوڈ جو ہے جنکاری باقی لوگوں کے ساتھ بھی سیر کیجئے Thank you so much